سنچ والی دی گل ہے بابا سندر سنگھ علی ویگ والے شاید تھوڑے بچوں کوئی سرگو دا گجراد گجران والے لیلا کے دا ہووے لاہور کو پرے انہوں نے پتا ہے کیونکہ لیندے پنجاو دے چھے بابا سندر سنگھ جی دی بڑی گل سے ایک برم گینی آتما سے گجران والا گجراد سرگو دا میاں والی ملتان دیا سندہ انہوں تو سج کے جاندیا سندہ قربان جاندیا سندہ کشمیر دی سندہ اٹھے پیر ایک جڑی ہوئی آتما سندر سندر سویر دے ٹیم پتھے واب پاندے سندہ ہمارے طویلے تو بات جن سورت چڑھدہ سی انہوں گوانو پتھے آپ پاندے سندہ راتنو لنگردہ پیچ بچیاں یا کوئی روٹیوں کوئی ہور سازو سمان او بھی پا دیں دے سندہ کہ ہر ایک دی پٹھتے ہتھ پیر دے سندہ ایسا بھی بزرگ سنان دینے آجے بھی کچھ بزرگ ہے گینے جو عشق بار اکھانال اس وارتہ نو سنان دینے ایک دن جلدی سن اکھانڈ پاڑ دا بھوگ پین والا سی ساریاں گوانو پتھے پائے دو دو روٹیاں مو چپائیں گیاں لیکن اخیر دیاں جڑیاں دو گوانا سن پٹھے تے پا دیتے روٹیاں رکھ دیتیاں پٹھتے ہتھ نہیں پھیریا انہیں ایک آس رمو ہی نہیں مارے کھڑیاں ہی نہیں کھا تھا چور کر رہے سن سمپتی ہوئی پاٹ دی تیک دم بار پجے ہویا آگئے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سنتاں بھی حیران جی ارداس ہو رہے ہیں اس طرح کدھی بابیاں نے کیتا نہیں اج کر دے پہنے بارہ کے انہیں دو ہاں گواناں دی پٹھے ہاتھ پہ رہے ہیں اکھیا تھڑی ترنگاں نے میں نے چور نہیں کرنے دیتی ماراج تھی میرے کل بھوگلو گئی ہے معاف کرنا گو تو معافی تے مندر متھے تے ہاتھ پہ رہے ہیں پٹھتے ہاتھ پہ رہے ہیں اور روٹیاں چکے موچ پائیاں اور انہیں گواناں دی اکھاں چھو ہنجو ٹپ گئے ہیں کچھ گواناں ایسین جنہ دا من کم کرد رہے ہیں چوالی رچ وہ اپنی دے ہی چھڑ گئے ہیں جیسے ارثی اس ڈیرے چھو نکلی اے کوئی میں تھے ہاں میں نہیں بیان پیا کردہ سٹھ گواناں نے تڑب تڑب کے اپنے پران دے گئے تھے ہو تھے ساری گجرات دے لاکچ ہاہاکار مچ گیا سمیں ہیں ایک گو نہیں ساریاں نہیں کانپردیچ یا الے دوالے دی شہران جد میں انہوں کو یہ داستان سناندہ سی اپنی ترک بدھی کر کے میں ایسا سوچ لیندہ سی بینا دی شرد ہے بابیانچ انا دی شرد ہے لیکن پنچ چھ سال پہلے ایک گٹنا گٹے گئے ایک تمل ناڑ دے جگٹے گئے شہدہ اپنے کرشنا مورتی دانا سنے آوے بھارت دی چھ لوکے ہی گواناں کھلیاں بھی چھڑ دیں دیں انگلیاں کم دیں کچھ مندرہ دے چڑھا دیں دیں گواناں کھلیاں ہی رہن دی ایسی پرمپرہ پرانے اور خاص کر کے تمل ناڑ دے جید ہے آشرم دے چھو شام دے وقت کتھا کردے سن سویرے اپنے بھیان ساڑنا تین دن او انگلیش دے چھ بولدے سن ایک دن ہندی دے چھو تین دن پھر تمال دے چھ بولدے سن اپنی مادری زبان دے چھو تمال دے چھ بولدے سن بھاشاماں دا بڑا گیاں سیرا ایک گوھر جو ساڑے چار تو ساڑے پانجنہ نے کتھا کرنی ہے پانچ سات منٹ پہلے آ جاندی سن اور آشرم دا جڑا گیٹ سی او دے باہر کھڑی رہن دی سن کھلے لاندی چھو کتھا کر دے سن کھلی جگہ دے چاہوں جاندی سن اس کھلے بغیچے چھ بیٹھ کے انہ نے کتھا کرنی ہے ہزار ڈیڑ ہزار قدی دو ہزار قدی اس تو ازیادہ ایک اٹھ سنگتان دا سنن آ جاندہ سے ایک دن اس گوھر نے حمد کی تھی اندر آ گئی جتے سنگتان بیٹھ دیئے سن نا اتھے آگے کھڑی ہو گئے ایک سیوہ دار نے سوٹی چکی بھائی باہر کھڑی ہے کشو ہے کرشنا مورتی نے کتھا کر دے آیا روکے ہے نا یہ ساڑی پکا سروتا ہے فاڑے بھی چو کدھی کوئی آن دا ہے کدھی کوئی نہیں آن دا یہ روز آن دا ہے تھوڑے بھی چو کچھ بُتھیرے ایسے نہیں گال میری نہیں سمجھ دے سمجھ دیئے تھوڑے بھی چو کچھ ایسے بھی نہیں صرف رسمن آمدے نہیں پیار نہیں ہے یہ دن در پیار بھی ہے بھاؤنا بھی ہے یہ دلی سوٹی چکی ہے یہ دے پیری پہ ہے یہ دی تو توہین کی دیئے تو یہ میری سروتا ہے یہ پرماتما دے نام دی سروتا ہے مافی مانگیت سیوادار نے گو دیکھولا انہاں سنتہ نے مانگوائی اور سوٹی پرم سٹھے اس دن تو بعد روز وہ اندر آن لگی ساڑے چار سال ہوئے نے انہاں دی دے ہی شانت ہوئی چلاناں کر گیا انہاں دی ارثی جیسے آشرم دے چو نکلی پہلے جس گیٹ دے تے کھڑی انہاں دی سی جیسے اس گیٹ دے چو او ارثی نکلی اتھے اس نے اچھی اچھی بول کے تڑب کے پران دیتے ہیں یہ ہون دی کر لے گوہاں دے چو کبھی کچھ گوہاں ایسیاں نے سوچ دیاں نے سمجھ دیاں ہاتھیاں دے چو کچھ ہاتھی ایسے نے سوچ دینے سمجھ دینے تائیں تیاغ تے بیراغ دی مورتی دھنگرو تیک بہادر صاحب جی ماراج نو باہر باہر اس ہاتھی دا ذکر کرنا اور سانو سمجھان واسے دیکھو تی سہی ہاتھی مکت ہو گئے تو بندنا دے چپیں او رام دا سہارا پکڑ دے تو نہیں پکڑ دا سمجھان دے جب ہی سرن گہی کرپاند گج گرا پے چھوٹا میمہ نام کہا لاؤ برنو رام کہت بندن پے چھوٹا